اللہ نے عروج و زوال کے جتنی قصے ہمیں سنائے ہیں جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہیں ٹکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہیں اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہوئیں اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاتِ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاتِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْوهَا فِي الْبِلَادِ یہی قوم وَثَمُودَ الَّذِينَ جَعُوا السَّخْرَ بِالْوَادِ ایک دوسری قوم وَفِرْعَونَ ذِي الْعَوْتَادِ ایک دیسری قوم اللہ تعالیٰ قیر ہے ذرا اتحان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا جن کی عوصت ہماری عوصت عمر فارٹی ہے ان کی عوصت عمر تھی تین سو سال تین سو سال چھ سو پانچ سو سال وہ زندہ رہتے تھے کھوڑے نہیں ہوتے تھے بیمار نہیں ہوتے تھے بالنے سفید ہوتے تھے یوں درخت کو پکڑ کے اکھار دیتے تھے ہاتھ سے پکڑ کے اکھار دیتے تھے اتنی طاقت اللہ تعالی نے ان کو اطاق فرمائی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے سخر علیہم سب علیہ وثمانیت ایام حسوم فتر القوم فیہا سرعا کہ انہم آجاز و نخل خاویہ فحل ترالہم من باقیہ ایک اور آیت میں نے اس شامل کی کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی نافرمان ہوئے سرکش ہوئے آوارہ ہو گئے اللہ کو بھی للکارہ اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی وہ کہتے تھے من اشد من نا قو کوئی ہم سے طاقت ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں ڈراؤ ان کے نبی تھے حود علیہ السلام وہ کہتے ہیں کوئی ہم سے طاقت ہو رہا ہے تو ڈراؤ ہمیں کس سے ڈراؤ تھے من اشد من نا قو کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقت ہو تو اللہ نے جواب دیا اولم یرونلذی خلقہم ہوا شد من ہم ہوا وکاہم بی آیاتنا یجحردون میرے نبی حود ابھی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے نا وہ تم سے زیادہ طاقت ہوا رہا ہے اللہ تو نظر نہیں آ رہا لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہی کوئی نہیں ساڑھے جا ہے ہی کوئی نہیں کوئی کھاو جب وہ اکڑتے ہی گئے اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا شوڑ دی سوالیال مفامانیت ایان سات راتیں اور آٹھ دن اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے سب سے طاقتور جب اللہ تعالی نے زمین پیدا کی تو یہ ایم بیلنس سی تو اللہ تعالی نے پہاڑ گھڑے تو بیلنس ہوگی فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے تو اللہ نے کہا لوہا اس کٹ دیتے تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پہلا دیتے تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے پچھا دیتا ہے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقت اور کوئی مخلوق ہے تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات مناکہ پڑھا دیتی تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقت اور مخلوق بتائی ہے اب عجب بات بتاؤں فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقت اور کوئی چیز ہے آپ حیران ہوگے سنو اپنے نبی کی بات تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقت اور کوئی مخلوق ہے اس کائنات میں ہوا سب سے طاقت اور چیز ہے اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ جلے کہ اس نے خرچ کیا ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ جلے تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقت اور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آنے چھک جاتی ہے کیونکہ یہ عمل میرے غصے کو پچھا دے میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا مسلمان کنجوس نہیں ہوتا پخیل نہیں ہوتا تم لوگ کمال سمجھتے دوسری کی جیب سے کھانا کیونکہ ہم ہی اس دور سے گزریں دوسری کی جیب سے کھانا اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلا ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو تو اس نے کہا آج جو پوچھو کہنا سچ بتاؤں شیطان کہا اچھا ایک بتا دے تیرے یار کتنے تیرے دوست کتنے کہنے کا تین کون کہا ایک جو غصے باتا ہے غصہ تو سب میں ہے جس کو غصے پر کنٹرول لو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو غصہ سب پھٹ جاتا ہے کھوتے لو غصہ آ جانتا ہے انسان تو انسان غصہ آنا نیچرل ہے نا آئے تو پریشانی کی بات ہے غصے کو پی نہ لیں برداشت نہ کرنا ہے اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے دوستہ کا غصے والا بڑا اچھا میرا یار ہے دوستہ رہا نشہ کا میرا شراب پینے والا میرا بڑا گھٹا یار ہے اور تیس رہا پخیر کنجوس میرا بڑا یار ہے اگر بدکسمتی سے یہ تینوں باتیں کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ کمبخت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو شراب بھی پیتا ہو بخیل بھی ہو شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے وہ ایسی خطرناک پلا بن جاتا ہے مسلمان کا صدقہ عادر ڈالو بچوں خرچ کرنے کی عادر ڈالو سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دیکھ لیکن آج کل مام باپ سکھاتے ہیں کنجائش کرو کنجائش کرو جمع کرو جمع کرو کجیاں میں پیسے ڈالو تو تم اللہ کے نام پہ لگانا سے اللہ تمہیں وہاں سے دیکھا جہاں سے وہاں بمان بھی نہیں انفق و لا تخش من دل عرش قلالا خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کر ڈرنا کرو اس مراد فضول خرچی نہیں اللہ کے مندوں پہ خرچ کرنا ضرور مندوں پہ خرچ کرنا تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز کیونکہ ہوا کو بھی اسے اوپر اللہ نے بیان کیا اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھنڈا کر دیتی اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو تحس نحس گا ان کے قد ہوتے تھے پچاس فٹ ساٹھ فٹ چالیس فٹ کے قد ہوتے تھے تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھایا اگولہ چلتا راست ایسے تو آپس ان کے ساٹھے کراتے تھے ٹھا 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 یہاں تک ان کو کھوپڑیوں پھٹ گئیں ان کے دماغوں نکل گئے پھر اللہ نے پٹہ کے زمین پر مارا دھڑ الگوں کے سر الگوں کے اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹکنالوجیوں کی کمی اس طور کی پھر اللہ نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ اہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی لہٰذا ہم کیا کریں گا پہاڑوں میں گھر بنائیں گے تو وہ سعودی عرب میں ہو علاقہ میں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے پہاڑ کھوٹ کے گھر بنائے پہاڑ کھوٹ کے اندر پورا پہاڑ کھوڑا ہوئے بیش میں گھر گیا وہ کہاں یہاں تو ہوا آئی نہیں سکتی ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائی لہذا وہ مستی میں آگئی پھر وہ للکارنے لگے لیا ہوا لیا ہوا تو اللہ نے گیا کیا فانظر کیف کانا عاقبت و مکرہم انا دمرنا ہم و قوم ہم اجمعین فتلک بیوتهم خابیتا بما ظلمو انہا فی ذالک لآیتا لقوم یعلمو تو انجینا الذین آمنو وکانو یتخون کیا خیال اللہ تعالی نے ایک فرشتہ بے جس نے ایک چیخ ماری آواز بہت طاقت ہے سونگ سے کتنی تباہیت اس نے ایک چیخ ماری ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے چہرے ان کے نیلے پڑ گئے اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالی نے مٹی کا ٹھیر بنا ہے انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچے یہ کیسے تباہ ہوئے ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کم یا نہ طاقت کی کم ایک تیسری قوم و فرعون دل اوتاعت فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان خیدہ ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے یا مغلوں کو سجدے ہوتے تھے یا ہمارے مغلیاں بادشاہ تھے اور انگزیب نے آکر اسے ختم کیا تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی وہ ہے فرعون فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَمْتَزَكَّ فَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَقْشَ فَأَرَاهُ الْآَيَةَ الْكُبْرَىٰ فَقَذَّبَ وَعَصَا خُمَّ أَدْوَرَ يَسَعَ فَحِشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ اللَّهُ وَكُبْرَىٰ کہ انہ نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں نکال سکتے بچہ پیدا ہوتا ہے زبا کیا جا رہا ہے بچیاں چھوڑے جا رہی ہیں بچے زبا کیا نُقَبْتِلُ اَبْنَاهَمْ وَنَسْتَحْئِي نِسَاعَهُمْ وَإِنَّا فَافَهُمْ قَاحِرُ سارا قرآن صاحب کو قطار تو وہ الزمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی سب سے بڑی طاقت یہاں کیا زبالہ ہے اخلاقی پستی سمود میں کیا زبالہ ہے اخلاقی پستی آدمے کیا زبالہ ہے اخلاقی پستی کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتی ٹیکنالوجی سانوی چیز ہے سونے چاندی کی کانے تیل کے خزانے یہ دوسرے نبر کی چیز ہے سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو وہ آپ کے عالی اخلاق آپ کا اچھا کردار آپ کے حیاء والی زندگی آپ کی کردار والی زندگی یہ میرا میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے حیاء کی چادر تار تار ہو گئی اور ناشگانہ زندگی میں داخل ہو گیا اور اس ثقافت بن گئی تحذیب بن گئی تو اس قوم کے حلاق ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا کہ آسمان والے کا فیصلہ اتھرتا ہے جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹکنالوجی اسے بچا لی سکتی فیرون نے بھی کاف قوم نے فاتنا بما تعدنا نور اسلام کی قوم نے کہا نور اسلام سے لاؤ کدھر ہے تیرے رب کا عذاب فاتنا لے کے آو کدھر ہے تیرے رب کا عذاب اللہ جب لائے گا تو پھر تم کچھ کرنی سکتے ہیں ایک نور سے پانی نکالا اور ساری نسل کو اللہ نے پانی میں پاہا چی ساری نسل تو میں آپ کے سامنے اپنی بات کو مدلل کر رہوں قرآن پاک سے کہ قوموں کے زوال اور عروج کا تعلق ٹکنالوجی سے تھوڑا ہے اور اخلاقیات سے زیادہ ہے اخلاقی پستیس کسی بھی قوم کے زوال کا سب سے بڑا سب ہے اخلاقی بلندی کسی بھی قوم کے عروج کا سب سے بڑا سب ہے فیرون نے بچے زبا کیے بچیوں کو چھوڑا عبرت کا نشان لنا دیا لوگا سولی سب سے پہلے اس نے ایجاد کی اور پھر میرے رب نے فَأَخَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ آگے سمندر پیچھے فیرون بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کی کون تو کہلیں گے مروہ دیا موسیٰ مروہ دیا تو آگے سمندر پیچھے فیرون اگا جاؤ دا پانی پچھو دا فیرون دا سوٹا ان کی دے جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَلَّا دَرُونَ اِنَّمَعِيَ رَبِّي آپ کو جب تقابل کر کے دکھاؤں موسیٰ علیہ السلام چالیس سال رہے اپنے قوم کے ساتھ دو نبی ایک موسیٰ ایک حارون اور اپنا سب کچھ قربان کیا جب آگے سمندر دیکھا پیچھے فیرون دیکھا تو انہیں موسیٰ یاد رہے نہ حارون یاد رہے انہیں اپنے پڑھ گئے یا آپ ہمارے رسول ہیں آپ ہمارے نبی آپ کا کیا بنے گا کوئی فکر نہیں حارون کا کہا سانو اپنی پڑھ گئے ان مروادیت انہیں موسیٰ تو انہیں کہا قَلَّا اِنَّمَعِيَ رَبِّي سَيَحْتِينَ ہرگئے نہیں میرے اللہ میرے ساتھ ہے مجھے راستہ دکھائے گا لیکن قَلَّا میں ایک اشارہ ہے کہ تو انہوں ورنا ہی چاہید ہے یا تو انہوں فیرون مارے یا تو انہوں پانی مارے لیکن جو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ مجھے راستہ ملے گا تمہیں بھی مل جائے میری تفیل تمہیں بھی مل جائے تو جب وہ بلکل قریب آگیا تو اللہ نے کہا فضر بیعثا کل بحا لٹھے مار لٹھے اللہ نے فیرون کے لشکر پہ نہیں مروائی حجیبات کہ پانی پہ لٹھے مار بلکل عقل کے خلاف پانی پہ لٹھے مار موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا اللہ پانی تھی سوٹے مارندہ کی مطلب فیرون دے سرج مروائی کہا نہیں ادھر مار فنفلخل پحر فکانا کل فرقن قطع دل عظیم میرے رب کی قدرت ایک دم اس لٹھی سے ٹھوٹھے مارتا سمندہ بارہ راستوں میں تبدیل ہوگی اور سارا پانی ایسے سیمنٹ کی دیوار بن کے کھڑا ہو کچھ جنبش نہیں اور بارہ قبیلے تھے بارہ تو ہر قبیلہ ایک راستے پہ پانی میں انٹر ہو بڑی بڑی دیواریں اب ان کو پریشانی شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں نال دیندہ کی آلے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا پیری ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا نا ٹھک ہو تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا شروع کر دیا وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا سب جا رہے جا رہے ہیں سب پہر نکل گیا ہے تو فیرون کنارے پر آ گیا انٹر ہوا اس کے ساتھ اس کا لشکر انٹر ہوا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی دوبارہ حرکت میں آیا اور سورا لشکر اس کے اندر ڈوبا غرق ہوا کہنے کے ہمیں اعتبار نہیں دکھاؤ واقعی مر گیا ہے پانی کی موج نے اٹھایا اور بائر بھینک دیا موت کو دیکھ کے نبی بھول گیا چالیس سال جنہوں نے محنت کی دیکھو ہمارے نبی ہجرت کے لیے گھر سے نکلے جمعہ کی رات جمعہ کی رات ستائیس سفر نبوت کا چودہ سال اور جمعہ کی رات تو ابو بکر رضی اللہ تعالی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایک غار ٹھونڈا ہوا ہے وہاں چل کے چھپتے ہیں پھر جب ہماری طلب کوئی مدھم ہو جائے گی پھر ہم نکلیں گے چل اب کبھی آگے چلیں کبھی پیچھے کبھی ہمارے نبی کے آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں کبھی آگے ہوں کبھی پیچھے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر یہ کیا کرو کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے تو کہنے گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ آگے کوئی دشمن چھپا ہوا وار نہ کر دے تو میں آگے چلتا ہوں کہ وار میرے اوپر پڑے آپ پہ نہ پڑے اور جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے آکے حملہ نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر کوئی وار کرے تو میرے اوپر آئے آپ پہ نہ آئے انا لمدرکون ابو بکر کا عمل اور بنی اسرائیل کا عمل آپ فرق دیکھ رہے ہیں اگلے دن اچھا ہمارے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے پنجوں پہ پورا پاؤں نہیں کہ خود اس زمانے میں کھوجی جب تک کچھی سڑکیں تھی یہ علم تھا خود ہمارے گاؤں میں کھوجی تھے گاؤں میں کھوجی تھے کچھی سڑکوں پہ پاؤں کے نشان پر چلتے چلتے سیکڑوں مل چلے جاتے تھے ہمارے دادا کے ہونٹ چوری ہوئے دیراغازی خان چوری ہے نا کوئی بڑی بات نہیں تھی بیستی سمجھی جاتی کہ اس زمانے میں فلانے سردار دی چوری ہو گئی تو وہ کھوجی کو لے کر چلے میاں چننوں کے پاس ہمارا گاؤں ہے وہاں سے چلتے چلتے دیراغازی خان دیراغازی خان سے چوٹی پہنچے پاؤں کا نشان دیکھتے دیکھتے اور وہاں سے اپنے ہونٹ لے کر واپس آئے تو میرے نبی بنجیوں پر چل رہے تھے کہ قدم کا نشان نہ پڑے لہذا جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے وہ انسیدہ پہاڑ ہے بالکل قارس ہو رہا ہے ایسا ہے جب آپ چڑھنے لگے تو انگلیاں اتنی درد کرنے لگیں کہ آپ سے چڑھا نہیں گئے تو عوو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو کمر پہ بٹھایا اور کمر پہ بٹھا کے اس پہاڑ کو پر لے کر کے کبھی اللہ کو لے جائے تو آپ دیکھنا کتنا وہ اوکھا پہاڑ ہے جس پر وہ بکر اوپر لے کر رہے پھر آپ کو باہر بٹھایا کہا آپ باہر بٹھیں خود اندر تشریف لے گئے اندھیرہ تھا تو ٹٹول ٹٹول کے سراخ بند کرنے شروع کیے روڑے پتھر اس سے اب سراخ باقی تھے اور روڑے ختم ہو گئے تو اپنی پگڑی اتاری اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر بھی سراخ باقی تھے تو کرتہ اتارا اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر ایک سراخ باقی رہ گیا وہ جس میں سامت تھا اس کو پر اپنی ایڑی کو رکھ دی پھر عرض کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں آپ تشریف لائیں آپ کو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ اووکر کے نہ پگڑی ہے اور نہ کرتہ ہے جب تھوڑی روشنی ہوئی سوگو سادق ہوئی روشنی ہوئی تو دیکھا اووکر کے نہ کرتہ نہ پگڑی تو آپ نے کہا اووکر تیرا کرتہ تیری پگڑی کہ یا رسول اللہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا سارے سراخ سراختے مجھے خیال ہوا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے تو میں نے یہ سارے بند کر دی تو اس پر ایک دم میرے نبی کی آنکھیں پھر آئیں اور آپ بے ساختہ روحے اور ہاتھ روٹا کر کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جاؤ اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتے تو فورا جبریل آئے وراز کیا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنانے کی پشارت دیتے ہیں وہ انہیں اسرائیل کہہ رہے ہیں مروع دیا اور اوہ کر کیا کر رہے ہیں آپ کو تو قابل کر کے بتا پھر اگلے دن قریش کا خوجی صرف انگلیوں کو پہچانتا 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 غار سور کی طرف چل پڑ جب وہ چلے تو میرے رب کا غیبی نظام حرکت ہوئے اللہ نے ایک بیل ہو گئی وہ کافی کھولی جگہ بیل ہو گئی اس کے شاخوں کے اندر اللہ نے مکڑیوں کو حکم دی انہیں جالا بنا دیا ایک کبوتری نے آکے انڈے دے دی کھوجی ٹھیک دروازے پہ لے کے آگیا کہا پاؤں کا نشان یہاں تک تو اب ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی تھی وہ قرآن بتاتا ہے بنو اسرائیل کے دل پہ کیا گزری قرآن نے کہا انہیں اپنی پڑ گئی اپنے نبی کی بھول گئی لیکن جب یہاں دشمن سر پہ پہنچا ہے تو ابو بکر کے دل پر کیا گزری اس کو قرآن بتاتا ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جب میرے جب ہمارے نبی نے اپنے ساتھی ابو بکر سے کہا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ غم کا لفظ ہے خوف کا لفظ نہیں کہ ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر قرآن کہتا لا تخف ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ڈرو نہیں کا لفظ بتلاتا کہ ابو بکر کو اپنی پڑ گئی یاروہ میرا کی بڑھنا میرا کی بڑھنا قرآن کہتا ہے غم نہ کر ابو بکر کو اپنی ذات بھول گی اپنے نبی کا غم لگیا کہ یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا یا اللہ میرے نبی کا کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ابو بکر کے سینے کو سامنے رکھا کہ اپنے حبیب کی زوان سے کہلوایا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر دونوں امتوں کا فرق بتانے لگا بنو اسرائیل نے سمندر پار کیا فیرون کو غرد ہوتے دیکھا اور ایک نبی آگے ایک بیچے دو نبیوں کے دو رسولوں کے درمیان جا رہے ہیں اور آگے ایک بسی میں دیکھا فمرو علا قوم یعقفون علا اسنام اللہ وہ ایک بت کی پوجہ کر رہے تھے اتنے ماتھے تھے عقل کے بنو اسرائیل کہ پتھر کی پوجہ ہو رہی چالیس سال نبی کی صوبت ہے بڑے بڑے موجزے دیکھ اور ابھی پانی پاؤں پہ لگا ہوا ہے سمندر کو پھٹتے دیکھا فیرون کو ڈھوٹتے دیکھا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہن کمال وہم آلیہ موسیٰ علیہ السلام جی ہماری ایک درخواست کہنے لگے کیا اے ایو جاہ خدا سانوی لے دے ایسی میں انہوں متھر ٹھیک اتنی چھوٹی عقل کت کہ ایک ایک لے دے ہمیں انہوں نے توڑے جا بے اکل میں دنیا چھوٹی کوئی انہوں پون تجھلو ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے فوت ہوئے بارہ ربیو لوبر سات جون چھے سو تیتیس عیسوی گیارہ حجری پیر کا یہ تقریبا یہی ٹائنگی اس سے تھوڑا سا آگئے زور سے پہلے پہلے اب دنیا سے تشریف لے گئے انتقال فرما گئے وہ صحابہ پہ عجیب و غریب کفیت تاری ہو گئے عمر رضی اللہ نے امتلوار نکال لی جو کہے گا اللہ کے نبی فوت ہوگے قتل کر دوں گا وہ فوت نہیں ہوئے اللہ کے پاس گئے ہیں واپس آئیں اب بگر صدیق کو گزا چلا وہ عوالی ایک محلہ ہے وہاں گئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے پوڑے سے چھلانگ لے گئی گھر میں داخل ہوئے اپنی بیٹھی کے حسائشہ کے گھر میں آپ کا انتقال ہوا آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ماتھا چومہ آنسو گرے اور کاتب تحیین و میت میرے معبوب آپ دونوں حالتوں میں پاک پاکیزہ خوشبودار ہیں دنیا سے جانے کے بعد بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی پھر تشریف لائے تو عمر کی آواز گرجدار کوئی نہ کہے میرے نبی فوت ہوئے ممبر پر آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر بیٹھ جاؤ عمر کہہ لے گا میں نہیں بیٹھتا نہیں بیٹھتا تو کہہ لے گا ایہا ناس من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات جو لوگ محمد کی پوجہ کرتے تھے تو سنو آج ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت اور جو اللہ کی پوجہ کرنے والے ہیں وہ سننے کہ اللہ موت سے پاک زندہ قائم دائم حی قیوم موجود ہے اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ میرے حبیب آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے وہ سب نے موت کا پیلہ پینا ہے اور یہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلق من قبلِ رُسُلْ اَفَإِمَّاتَ میرے نبی بھی تو رسول ہیں جیسے اور رسول ہیں ان کو بھی تو موت نے آنا ہے تو تم میرا راستہ چھوڑ دوگی میرا دین چھوڑ دوگی تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری ٹانگوں سے جان نکل گئی چونکہ مجھے پتا چل گیا کہ آفات ہو گئے ہیں تو میں یوں نیچے گرا سیدھا ایسے سٹرڈ نیچے گرا کہ مجھے جو لگا جیسے یہ قرآن آج اترا ہے اب اوکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کا ایمان اور بن اسرائیل کا ایمان اب تقابل دو نبیوں کی موجودگی میں اتنے بڑے موجزے دیکھ کر ایک پتھر کا بت دے ہم بھی اس کو سجدہ کریں اور یہاں میرے نبی دنیا سے جا چکے ہیں اور اب اوکر صدیق اعلان کرتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے موت سے پاک ہے اور میرے نبی کو اللہ نے بلا لیا جیسے ہر نبی کو بلایا میرے نبی کو بھی بلا لیا ہے پہلی امتوں کو دو نماز ہیں ہمیں پانچ پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہماری مسجد پہلی امتوں کی ازان کوئی نہیں ہمیں ازان دی اور ازان اتنا بڑا عمل بنا دیا میرے نبی نے کہ آپ نے فرمایا کہ ازان دینے والا قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر کھڑا ہوئے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کاش میں اللہ کے نبی سے حسن حسین کے لیے مسجد نبی کی ازان مانگ لیتا یہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اور جنگ قادسیہ میں معزن زخمی ہو گیا تو ازان دینے کے شوق میں سردار آپس میں بلے جگہ ایک اتنا میں دوں گا ایک اتنا میں دوں گا پھر قرر اندازی ہوئی جس کا نام نکلے اس نے ازان دی حضرت علی فرمایا کرتے تھے اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا اگر میں خلیفہ ایک وقت نہ ہوتا تو میں مسجد نبی کا معزن بننا پسند کرتا کسی کو ازان نے ملی ہمیں ازان پہلا معزن بلال بنا پہلا معزن اللہ نے بلال کو یہ عزت عطا فرمائی دنیا میں یہ ہے اور آخرت میں یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کی میرے لئے سواری لائی جائے گی میں اس سواری پر بٹھوں گا تو اس کی جو رسی ہوگی وہ ایسے نیچے گر جائے گی نیچے گرے گی اس رسی کے یعنی اس کی جو لگام ہوتی ہیں وہ نیچے گرنے کا مطلب ہے یہ ایسے نیچے گر گیا اب نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ڈرائیونگ میرے نبی نے نہیں کر لی کوئی آنے والا ہے کوئی ڈرائیور آنے والا ہے جو رسی پکڑ کے چلے گا کوئی پوجبان آنے والا ہے جو اس کو پکڑ کے چلے گا رسی کا گرنا ایک انڈیکیشن ہے کہ کوئی نسیب والا اب آئے گا جب آپ کی سواری کھڑی ہوگی رسی نیچے ہے تو آپ سب کی گرنے ایسے ہوں گی کون کون سب کیاس کر دیں کون 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 اللہ کی طرف سے اللہ ہوگا بلال کو روڑایا چھو بلال بلال تو بلال آپ کی سواری کی لگام پکڑیں گے اور آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا وہ بلال میرے ساتھ ہوگا میری سواری کے لگام پکڑے ہو جائے گا تو ہمیں ازان ملی نمازیں ملیں کسی امت کو نمازیں دو نمازیں ایک فجر کی دو رکھات اثر کی دو رکھات باجہ ماہ تھا نہیں ان کو اپنی کتاب یاد نہیں ہمیں قرآن یاد ہے میرے مدرسے میں ایک بچہ ماشاءاللہ امریکہ میں وہ پڑھا رہا ہے اس نے تیس دن میں قرآن یاد کی صبح یاد کرتا تھا شام کو تراوی میں سناتا تھا میرے مدرسے کا بچہ صبح بیٹھ کے مغرب تک پورا ہے سپارہ یاد کر کے اور عشاء کو تراوی میں سنا دیتا تھا اللہ نے میں ایسا قرآن دے دیا کہ ایک مہینے میں بھی یاد ہو جاتا ہے تین دن میں بھی ایک بزرگ نے یاد کیا تین دن میں قرآن یاد کیا اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی پڑھنے کے لیے پانچ نمازیں عطا فرمائی تحجد کی نماز عطا فرمائی حوابین کی نماز دی عشرا کی نماز دی چاشت کی نماز دی نماز کے کتنے دروازیں کھلتی اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی میری عمد نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا